بھٹو صاحب کی فانسی، خالص قانونی نکتہ نگاہ سے عدالتی قتل، بلاوالابدیدہ، مقدمے کی جھلگیاں، اصل مقصد ملزم کا قتل، تخت سے عیسیٰ کب اترے گا؟ کولم نگار وجہت مسود اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ 6 مارچ 2024 بروزبود پاکستان کی عدالت عظمہ میں آوینزہ گھڑی پر صبح کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں ٹھیک چاہوالیس سال پہلے اور گیارہ مہینے پہلے، 6 فروری 1989 کے روز اسی عدالت کے ایک ساتھ رکنی بینچ نے چار یا تین کے منقسم فیصلے سے نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل میں زلوکار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کی تھی آدھی صدی کے سفر میں سپریم کورٹ کی امارتی پشاور روڈ سے شارع دستور پر منتقل نہیں ہوئی، موزز عدالت کے منصف ہی نہیں بدلے رضا ربانی اور فاروق نائک کے ہمراہ کھڑے بلاول بھٹو بھی انصاف کے طالب فریق کی تیسری نظر سے تعلق رکھتے ہیں عدالت عزمہ کے موزز سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مختصر فیصلہ سناتے ہیں لبے لبابیہ کے 24 اکتوبر 1987 سے 24 مارچ 1989 تک زلفکار علی بھٹو کو دس سور پاکستان کی متعدد شرکوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے منصفانہ سماعت کے حق سے محروم رکھا گیا تہام اس مقدمے میں دیئے گئے فیصلے کو کل اتم کرنے یا تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں گویا بلواسطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ بھٹو صاحب کو اس مقدمے میں انصاف نہیں ملا بھٹو صاحب کی فانزی خالص قانونی نکہ نگاہ سے عدالتی قتل تھا عدالتی قتل کی اسطلح 18ویں صدی میں والٹیر نے ایسے عدالتی بندوبست کے لئے متعارف کرائی تھی جس میں بظاہر قانون کے تقاضے پوری کیے جاتے ہیں لیکن اصل مقصد ملزم کو قتل کرنا ہوتا ہے 36 سالہ بلاؤل بھٹو یہ فیصلہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے کیوں نہ ہو جس عمر میں معصوم بچے تدلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بلاؤل بھٹو اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر جیل میں اپنے باپ سے ملاقات کے لئے جاتے تھے 8 سالہ بلاؤل بھٹو نے اپنے مامو مرتوزہ بھٹو کی شہادت پر اپنی ماں وزیراعظم بنظر بھٹو کے آنسو دیکھے تھے 19 سال کے عمر میں اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا تھا ان کے لئے ذاتی طور پر اپنے نانا کے نام سے قاتل کا تھبہ مٹنے کی خوشی قابل فہم تھی لیکن ظلفکار علی بھٹو کی فانسی عمرانہ جندہ اور ایک سابق جج کے لفظوں میں مقبوضہ عدلیہ کے گٹھ جوڑ سے ایک شہری کی موت نہیں تھی یہ مقدمہ محض ایک فرد کے حق انصاف سے تعلق نہیں رکھتا تھا نواب احمد خان کے مقدمہ قتل میں صرف ظلفکار علی بھٹو نامی ایک شہری کو فوجداری قانون کی ہر ممکنہ خلاف ورزی کرتے ہوئے موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا اور یہ مقدمہ اکتوبر 1977 میں شروع نہیں ہوا یہ وہ مقدمہ ہے جو پاکستانی قوم 77 سال سے لڑ رہی ہے یہ پاکستان پر عوام کی حاکمیت کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ بائیس اگس 1947 کو صوبہ سرحد کی حکومت برطرف کرنے سے شروع ہوا تھا اس مقدمے کی جھلکیاں وقفے وقفے سے نمودار ہوتی رہی بار آگس 1948 کو چار سدہ کے مقام پر پولیس فائرنگ ہوئی حسین چہید سوروردی کو ملک دشمن قرار دیا گیا عیوب خوڑوں کو بدنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا اکیس فروری 1952 کو ڈھاکہ میں اور آٹھ جنوری 1953 کو کراچی میں طلبہ پر فائرنگ کی گئی 1953 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وزیر آدم بننگی خواہش میں لاہور کو فضادات کی نظر کیا 1953 میں خواج ناظم الدین اور 1954 میں فضل الحق کو برطرف کیا گیا پاکستان کی دستور ساتھ اسمبلی توڑی گئی ون یونٹ کے اکاغذی منصوبے سے وفا کی اگائیوں کا تصور ملی امیٹ کیا گیا 1956 کا دستور توڑا گیا چار جنور 1965 کو کراچی میں گولی چلی 1970 کے انتخابات کے نتیجہ ماننے سے انکار کر کے 25 مارچ 1971 کا فوجی آپریشن کیا گیا ایک فوجی عامریت کو طول دینے کی خواہش میں ملک دولخت کیا گیا بلوچ ہممتوں کے خلاف متعدد بار فوجی کارروائی کی گئی ذلفکار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل دراصل پاکستانی عوام کے خلاف ریاست اور جمہور دشمن مفادات کے گھٹ جوڑ کا مقدمہ تھا یہ مقدمہ 22 اپریل 1960 کو لاہور بار اسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے جسس منیر کے اس اعتراف سے ختم نہیں ہوتا یہ مقدمہ جسس نظیم حسن شاہ کے اپنی خودنوشت سوانے میں اعترافات سے بھی ختم نہیں ہوتا یہ مقدمہ 31 جولائی 2009 کو نظریہ ضرورت دفعن کرنے کے اعلان سے ختم نہیں ہوتا یہ مقدمہ 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کے لیے رقم تقسیم کرنے کے فیصلے سے بھی ختم نہیں ہوتا 6 مارچ 2024 کے فیصلے سے ملنے والی اخلاقی داد رسی بھی ہماری دو نسلوں کے وانسوں نہیں پہنچ سکتی جو 4 اپریل 1989 سے بہہ رہے ہیں اس فیصلے سے ظلفکار علی بھٹو واپس نہیں آسکتے اس فیصلے سے نصف سدی پر پھیلی ہماری رائی گانی کا مداوہ نہیں ہو سکتا ترکی میں وزیراعظم ادنان میندریز کو 17 ستمبر 1961 کو فوجی جنتا نے فانسی پر لٹکایا تھا 1990 میں ترک پارلیمنٹ نے ادنان میندریز کی صدا ماف کر دی ترکی ہم سایہ دوست ملک ہے لیکن وہاں کی جمہوریت اور شہری آزادیوں کا کچھ حیوال ہمیں معلوم ہے اور اپنے ملک کا حال ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے جمہوریت عدالتی قتل کی طرح محض کاغذی تقاضے پورے کرنے کا نام نہیں اس کی ایک اپنی ثقافت ہے عوام کی حاکمیت کے اپنی ایک خوشبو ہے جو کافور کی استازیتی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے جو مقتولوں میں فاتحہ خوانی کرتے ہوئے نتنوں میں پہنچتی ہے قانون کی بالدد سے کسی فرد واحد کی دیانت کے تابع نہیں ہوتی یہ وہ اجتماعی تابع نہیں ہے جو ریاست اور عوام کے نامیاتی رشتے سے پھوٹتی ہے اور اس کی سرگم دولت منصب اور طاقت کی تفریق سے قطع نظر ہر شہری کی آواز میں کھنک دیتی ہے